دوست نمسکار اصم کے کئی بی جے پی نیتا پورو کانگریس ادکش راہل گاندی کے خلاف لگ بگ ایک ہزار راجدرو کا کیس درج کروانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں یہ خبر دوستو سماچار ایجنسی این آئی دوارہ تیرہ جنوری کو سوتروں کے آدھار پر پرکاشت کی گئی ہے یہ کیس راہل گاندی کے اس ٹویٹ کے ویرود میں دراصل درج کروائے جا رہا ہے جس میں انہوں نے بھارت کو گجرات سے شروع ہو کر بنگال پر ختم بتایا تھا یہ این آئی دوارہ سوتروں کے آدھار پر پرکاشت خبر میں کہا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا آروپ ہے کہ راہل گاندی نے ومپنتی چین کے اس دعوے کو سہمتی دے دی ہے جس میں وہ ارونانچل پردیش کو اپنا حصہ بتاتا ہے راہل گاندی دوارہ یہ ویوادے ٹویٹ دوستو دس فروری کو کیا گیا تھا اس ٹویٹ میں راہل گاندی نے کہا تھا کہ ہماری یونین شمتہ بان ہے ہمارا یونین سنسکرتی کا ہے ہمارا یونین بیویدتا کا ہے ہمارا یونین بھاشا کا ہے ہمارا یونین لوگوں کا ہے اور آگے کہا تھا کہ ہمارا یونین پردیش کا ہے کشمیر سے کیرل تک اور گجراس سے پشم بنگال تک بھارت اپنے سبی رنگوں کے ساتھ سندھر ہے بھارت کی بھابناوں کو اپمان مت کرو اس ٹویٹ کے بعد میں دوستو ترپورا کے مکہ منتری وپلپ دیپ اسم کے مکہ منتری ہمنت ویسو سرما اور منیپور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ نے اس پر آپتی جھتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وائناڑ کے سامسد نے پورووتر کے راجیوں کو اپنے ٹویٹ میں اس تھان نہیں دیا بی جے پی نیتاؤں کا آروپ ہے کہ راہل گاندھی نے پورووتر راجیوں کے اندیکھی تب سے شروع کر دی ہے جب سے چین نے ارونانچال پردیش کی مانگ اٹھائی ہے جس دن راہل گاندھی دوارہ یہ بیوادے ٹویٹ کیا گیا تھا اسی دن اسم کے مکہ منتری ہمنت ویسو سرما نے کہا تھا کہ بھارت ایک یونین سے کہیں آگے ہے ایک گورپشالی راست ہے بھارت کو کسی ٹکڑے ٹکڑے مانسکتہ سے نہیں گرسد کیا جا سکتا ہے جو کی کانگریز پارٹی اکثر کرنے کی کوشش کرتی ہے آپ کو راستر اور راستریتہ اور راستر پریم سے دکت کیا ہے اور سنو بنگال کے باہر ہم پورووتر میں بھی اسدت میں ہیں یہ جو ہے راہل گاندھی کو چیتاتے ہوئے انہوں نے کہا ترپورا کے مکہ منتری نے گاندھی شبد پر جور دیا انہوں نے راہل گاندھی کے پورووجوں کو یاد دلاتے ہوئے بتایا کی کیسے انہوں نے پورووتر کو بھلا دیا تھا وپلپ دیب نے لکھا کہ راہل گاندھی کے وقتب کے آدھار پر لگتا ہے کہ راہل گاندھی ہمارے خوبصورت پورووتر راجعوں کو بھول چکے ہیں ٹھیک اپنے مہان پر دادا کی تر ہیں انہوں نے بھی ہمارے چھتر کو نہیں گنا تھا ہم بھی بھارت کے گورف شالی انگ ہیں انہوں نے یہ کہا آپ کے بھول جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پورووتر سے پوری طریقے سے صفایہ ہو چکا ہے یعنی کی کانگریس کا صفایہ ہو چکا ہے منیپور کے مکہ منتری نے راہل گاندھی کے ان شبدوں پر حیرت جتائی اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ راہل گاندھی منیپور میں ووٹ کیسے مانگ سکتے ہیں جب وہ ہمارے بھارت میں اسطط کے بارے میں جانتے تک نہیں انہوں نے لکھا کہ میں حیران ہوں کہ کانگریس پارٹی کا ایک سینئر نیتا اپنے بیان میں پورووتر کے راجوں کا ذکر بھی نہیں کرتا جب انہیں ہماری موجودگی کا ہی آبھاس نہیں ہے تو وہ کانگریس یہاں کے لوگوں سے آنے والے چنو میں ووٹ کیسے مانگے گی دیش کو کون بانٹ رہا ہے کہ اندری ساماجک نیائے اور آدھکارکتہ راجمنطری پرتما بھومک نے بھی راہل گاندھی کو اس ٹویٹ پر جم کر انہیں فٹکارا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اپمان ہے راہل گاندھی نے اپنی آلوچنا میں بھی پورووتر کے راجوں کو اگنور کیا ہے یہ کانگریس پارٹی کی منشاہ کو دکھاتا ہے وہ پورووتر کے لوگوں دورہ ٹھکرائے جا چکے ہیں اور آگے بھی ٹھکرائے جائیں گے تو سیدھے طور پر بہت سارے ایسے نیتا ہیں جو تقریباً ایک ہزار معاملے راجدرو کے درج کروانے کی تیاری میں ہیں راہل گاندھی کے خلاف ان کے اس ٹویٹ کو لے کر کے کیسے پورووتر کے راجوں کو راہل گاندھی نے کہیں نہ کہیں دوستو راہل گاندھی اس ٹویٹ میں چین کی بھاشا بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو چین دعویٰ کرتا آتا ہے بھارت کی سیماوں کو لے کر کے وہی راہل گاندھی نے بھی اس ٹویٹ کے ذریعے کہیں نہ کہیں کیا ہے اب یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ راہل گاندھی سے کیا یہ بھول سے ہوا ہے یا پھر راہل گاندھی نے جان بوچ کر جو اس طریقے کی ٹپڑی کی ہے کیونکہ اگر بھول سے ہوا ہوتا تو انہوں نے یہ ٹویٹ جو آج سے تین چار دن پہلے کیا تھا تو ایسے میں انہوں نے مافی ابھی تک کیوں نہیں مانگی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ راہل گاندھی سیدھے طور پر چین کی بھاشا بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی کی سیدھے طور پر چین کے پروپگنڈا کو بھارت میں پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بہرال جو دوستو راہل گاندھی کے خلاف میں بھارتی جنتہ پارٹی راجدرو کے مقدمے درش کروانے کی تیاری کر رہی ہے اس پر آپ کا جو بھی پوائنٹ او ویو ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں جلد ملوں گا کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لئے دنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سیڈا بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوڈیفکیشن آپ کو ملے